ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ غَيِّرًا نِعْمَتًا یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نہیں ہے کہ بدل دے کسی سے نعمت اَنْعَمَحَا لَا قَوْمٍ جو اس نے انعام کیا قوم پر حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمْ یہاں تک کہ لوگ بدلے دل کے ارادے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعُنْ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں بعض لوگ یہاں پر زفر علی خان کا شعر پڑھتے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس قوم کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا یہ بات صحیح نہیں ہے یہ اس آیت کا ترجمہ نہیں ہے آیت میں تو یہ ہے کہ پہلے تمہاری نیت خراب ہوگی تب جا کر کہ ہم نعمتیں سلب کریں تو زفر علی خان کے شعر کا دور کا بھی واسطہ نہیں اس آیت سے اور یہ دستور ہے اللہ رب العالمین کا وہ ایک بادشاہ کہتے کہ سیر کے لئے نکلا تو ایک باغ دیکھا اس نے اندر گیا مالی سے کہا ٹھنڈا انار تو پھلاو اس نے ایک ہی انار نچوڑا اور بڑا گلاس بڑ گیا اور پھر بڑے سوچتا رہا کہ ایک انار سے ایک گلاس بڑا ان پر تو بہت بڑا لگان لگنا چاہیے پھر جاتے وقت پھر کہا اب دو تین چار انار لائے ہیں نہیں بڑا بادشاہ نے پوچھا مالی نے کہا چالیس سال سے اس ماغ میں کام کرتا ہوں ہمیشہ ایک انار سے گلاس بڑا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انار نے چھوڑ رہا ہوں اور گلاس نہیں بڑا جا رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت کے دل میں کوئی فرق آئے ہیں